ویلکم بیک پاکستان تحریک انصاف کے چیمین عمران خان لاہور ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا اس ملک میں انشاءاللہ اور وہ دور یہ اس لیے شروع ہوگا کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک طاقتوار آدمی کا ہمارے انصاف کے نظام نے کبھی اتصاب نہیں کیا کبھی اس طرح کی تلاشی کسی طاقتوار آدمی کی نہیں لی گئی پاکستان کے اندر جو بھی کیس کا فیصلہ ہے وہ تو ججز میرے خیال میں ڈیسائیڈ کر بیٹھے ہیں لیکن اور ہمیں نہیں پتا لیکن جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں عدالت کے اندر میرے خیال میں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے ادارے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اداروں کے اوپر کوئی نہ کوئی کومنٹ آئے گا آئی گیا سپریم کورٹ میں کہ اس ملک کے ادارے نہیں کام کر رہے اس لیے سپریم کورٹ نے یہ سونا ہے کیس اگر ادارے کام کر رہے ہوتے تو سپریم کورٹ میں کیس نہ جاتا اور دوسری چیز کہ جو چیزیں شریف خاندان کی وہاں آ گئی ہیں سب سے بڑی چیز کتری خط کتری خط ون اور کتری خط ٹو یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے سمجھا تھا ایک دفعہ ان کا ہیلیکوپٹر کیس تھا وہاں بھی کتری خط نے بچا لیا تھا ان کو تو ان کا خیال تھا کہ یہ کتری خط پھر بچا لے گا لیکن جو وہ سپریم کورٹ میں آیا ہے اس سے اصل لوگوں کے سامنے سارے پاکستان میں کہتا ہوں چاہے پڑا لکھا ہو چاہے جو بھی ہو سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کتری خط صرف آیا تھا منی لانڈرنگ کو چھپانے کے لیے اور اصل جو حقیقت ہے یہ منی ٹریل کدھر تھی وہ اسحاق دار نے جو ایک میجسٹریٹ کے سامنے ایفڈیوٹ تفصیلی ایفڈیوٹ دیا تھا جس میں سارے بینک اکاؤنٹس وغیرہ دیئے ہوئے تھے تو یہ چیزیں سامنے آگئے اور ایک اور چیزوں سامنے آئی کہ پچیس سال سے انہوں نے کہا ہمارا ہمارا بزنس پارٹنر ہے یہ کتری اگر یہ بزنس پارٹنر انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے تو دو سو ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے پورٹ کاسم کا بیڈنگ نہیں کروائی ڈائریکٹ کانٹریکٹ دیا گیا ہے یہ ہی اتنا بڑا کرپشن کا ایشو آگیا ہے کہ جیسی یہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عدالت میں اس کے بعد ہم عدالت میں اس کے اوپر جائیں گے کہ اپنے بزنس پارٹنر کو دو سو ارب روپے کا کانٹریکٹ دے دیا بیڈنگ کے بغیر یہ ہی کرپشن ہے اور ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے یہ جو کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ پختونخواہ کے اندر ہم نے قانون بنایا ہوا ہے پختونخواہ میں تو جیل میں جا سکتے ہیں صرف اس ایشو کے اوپر کہ اگر آپ نے جو کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہوگی اپنے آپ کوئی کانٹریکٹ دے دیا ہے دو سو ارب روپے کا ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے سٹیٹ بینک نے پتہ نہیں کیسے اجازت دے دی اور میرے خیال میں سٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ بھی ملوث ہے اس میں کہ سعید احمد جن کا اصحاق دار نام لکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کرتے تھے نواز شریف کے لیے اس کو بنا دیا ہے نیشنل بینک کا ہیڈ نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے اسی نیشنل بینک سے کرو روپے کا حمزہ شریف کی کوئی رمضان ملے یا جو بھی شگر ملے اس نے کرزے لیے ہوئے اور شباز شریف کے داماد میں کرزے لیے ہوئے اسی نیشنل بینک سے جدر اپنا آدمی منی لانڈرنگ کو اوپر بڑھا دیئے یہ ساری کرپشن نہیں تو ہر کیا ہے کون دنیا میں کہیں بھی یہ چیزوں میں سیدھے انسان جیل میں جاتا ہے یہ یہ پورا مافیا بنا ہوا ہے اقتدار میں آتا ہے پیسے بنانے کے لیے سارے ادارے تباہ کر دیتا ہے ادارے تباہ کر دیتا ہے کوئی پکڑ نہیں سکتا اداروں پر اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں اس کے بعد ملک لوٹتے ہیں بچے باہر بٹھائے ہوئے ہیں یہاں سے پیسہ لوٹ کے ان کو باہر بھیج دے ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے ذہین بچے ہیں بڑے اکلماند بچے ہیں کام کیے بغیر اربو پتی بن گئے ہیں وہ یہ ہیپ سکیم منی لانڈرنگ پاکستان میں ہر سال سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق دس ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہے یہ دس ارب ڈالر جو پاکستان سے باہر جاتا ہے یہ اگر باہر نہ جائے نہ ہم آئے میں سے کرزے لیں اور یہ پیسہ اگر پاکستان میں لگ جائے ہم غربت کم کر سکتے ہیں ہم اپنے کسانوں کو پیسہ دے سکتے ہیں ہم یہاں نوکریہ نوجوانوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں یہ پیسہ انفرسٹرکچر بنا سکتا پاکستان کا وہ پیسہ یہاں سے باہر جاتا ہے ہمیں کرزوں کے اندر ڈوب رہے ملک ملک کو کرزے لیتے ہیں یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر چلا جاتا ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے اور یہ بھی ان کے بچے بھی ان کے بچوں کے بچے بھی عرب و پتی بن گئے انشاءاللہ اگلے ہفتے آ رہا ہے لیکن اب میں یہ کہہ نہیں سکتا کہہ آ رہا ہے کیونکہ ہم تو بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں اس فیصلے کیا ہے ہم نے اس فیصلے کیا ہے ہم نے اس فیصلے کیا ہے جو ہسین اکانی کے اطرور دیر سے محبت ہے ہم نے لکھے اور اس سے کہ ہسین اکانی بھی اس کی معاملہ کیا ہے یہ جو ویزا سکیٹر آ رہا ہے جو کہ کسانی کے دور میں ہسین اکانی نے وہی چیز کنفرم کیا ہے جو ہم سب کو پہلے ہی پتا دی ہیں اس ملک کے اندر بدقسمتی ہمارے حکمران ان کے پیسے باہر ان کی جائدادیں باہر ان کی بزنسز باہر ان کا انٹرسٹ پاکستان میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ بنا کے باہر لے جاؤں اب حسین اکانی نے بھی وہی بات کی ہے میمو گیٹ میں بھی وہی بات ہوئی تھی اور یہ جو ڈان لیکس تھی وہ بھی ایک ہی چیز کہہ رہی ہے یہ یہاں سے خفیہ میسجز دیتے ہیں باہر کے امریکہ کو ہندوستان کو کہ دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن پاکستانی فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یہ ہے اصل بات یہ ہے ملک سے غداری کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں خفیہ طور پر میسجز بجواتے ہیں وہاں اور پبلکلی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں یہ ہے ملک سے غداری اگر آپ کو فوج سے مسئلے مسائل ہیں کھل کے بات کریں دیوب اردوگان جب اس کو دوزار تین غالب غالباً دوزار تین میں جب اس کو فوج سے مسئلے ہوئے وہ عوام کے پاس گیا وہ امریکہ کو نہیں کہا کہ مجھے فوج سے بچاؤ وہ عوام کے پاس گیا اس نے منڈٹ لے کے آیا اور پھر اور مضبوط ہو گیا اور اس نے مسئلہ حل کیا اپنا فوج سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو بتاہم کرنے لگے ہوئے ہیں اور یہ تینوں اشیز ہیں حکانی کا بھی وہ بھی میمو گیٹ کا بھی اور ڈان لیگز کا ایک ہی اشیو ہے ہاتھ پھوڑی دالتی یہ یاریہ کر رہے ہیں الیکشن دوزار اٹھارہ کی کیا سے یاریہ کر رہے ہیں دیر آدم نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ہر پولیس کی جانتی لاہر میں دیکھیں جی اب میں پولیس کی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر پاکستانی ہر شہری اور خاص طور پر جیسے غریب طبقہ ہے اس کا واسطہ پڑتا پولیس سے دیہاتوں میں چلے جائیں وہاں سیاستی پولیس کے اوپر ہوتی ہے حافظہ باد میں الیکشن ہوا بائی الیکشن ہوا وہاں ایس پی پولیس شباز شریف کے لیے ووٹس مانگ رہا تھا جلسے جلسے کر رہا تھا جو پنجاب پولیس کو انہوں نے تباہ کیا ہے یہ پلان سے کیا ہے اب ناصر دورانی تین سال آئیٹی رہ کے آئے ہیں پختون خواہ میں آج آپ پختون خواہ میں چلے جائیں آئیڈیل پولیس فورس ہے سارے پاکستان میں مثال بن گئی ہے یہی ناصر دورانی نے وہاں ایک ایسی پولیس فورس بنا دی ہے جو سارا پاکستان فخر کر سکتا ہے اور مثال بن گئی ہے پاکستان کے لیے لیکن وہ ناصر دورانی یہاں کیوں نہیں کامیاب ہوئے بیس سال یہاں پنجاب میں وہ سرپ کرتے رہے ہیں کیوں نہیں کامیاب ہوئے کیونکہ یہ کامیاب ہونے دیں گے نہیں جب سارے رائے وینڈ اور موڈل ٹاؤن سے فیصلے ہوں کہ جناب ایسے چو کون ہوگا جب یہ مداخلت کرتے ہیں جب ان کا مقصد ہی ہے کہ پولیس کے ذریعے انتقامی کارروائی کرنا مخالفین کو ڈرانا جھوٹی ایف آئی آر ہم سب کے اوپر ایف آئی آر ہیں میرے اوپر مجھے اشتہاری بنایا ہوا ہے ہماری لینرشپ کے اوپر ایف آئی آر ہے کیوں ہیں کیوں پختون خواہ میں کسی مخالف کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہیں کیونکہ وہاں کے ایک پنٹ وہاں کی پولیس ڈی پولٹس سائزد ہے غیر جانبدار ہے اس کی کامیاب ہے کرائم نیچے آگئی ہے یہاں کا پرابلم یہ ہے کہ پولیس کا جب یہ غلط استعمال کرتے ہیں آپ پھر یہاں پولیس کو کہیں کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے یہ ذمہ دار ہیں چھے دفعہ باریاں لیئے انہوں نے پنجاب میں کیوں نہیں پوزیر ٹھیک کرتے ہیں مکڑی فرم اللہ ہی ہے یہ dáہ دیں گے کہ حقانی کا معاملہ ہو شمزی این پس ہو یا هفت آباس کا معاملہ سب تر سوفیر کمیشن بنے ٹاکر موئرس کے ساتھ حوکم tekuk کہیں حضور والہ آور تو شمز کی پولٹس سرداری کے لہے خواہ ملک پہ تک پر کریں دی mرد ویٹ م mats Nedby اللہ longفار آور بار کو معاملہ کتے گے نیچوں تکぁ ایک منٹ میں سنیں دیکھیں اصل بات کریں کہ جو آسل زرداری نے نیب کو دھمکی دی ہے کہ کیا کر سکتی ہے نیب میرا یہاں آسل زرداری ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نیب کیسے آسل زرداری کو پکڑ سکتی ہے جب کہ اصحاق دار کو نہیں پکڑتی جب نواز شریف کو نہیں پکڑتی جب ان کے بڑے بڑے لوگوں پر کیسز ہیں ان کو نہیں پکڑتی تو اس کو کیسے پکڑے گی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں جب آپ پہلے یہ تو سوچیں کہ کیا نیب غیر جانبدار ہے جب وہ ایک نواز شریف کا ٹول ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے جو کسی کو پر دبانے کے لیے دھمکانے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا تو نیب غیر جانبدار ہو سب کو اعتماد ہو کہ جس کے اوپر کوئی ایکشن لے تو سارے کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے غیر جانبدار ہے اور آسل زرداری کو تو پتہ ہے کہ نیب کا جو چیرمین ہے وہ آسل زرداری اور نواز شریف کی ان کی مرضی سے بنا ہوا ہے تو وہ اگر نواز شریف کو نہیں ہاتھ لگا رہا تو زرداری کو کیسے ہاتھ لگا رہا ہے پوری قوم پاناما کیس کے فیصلے کا اندزار کر رہی ہے ہیلیکوپٹر کیس میں بھی قطری خط نے بچایا تھا یہ کہنا تھا عمران خان کا موسیقی